السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة و سلام على رسول اللہ آیت ابر ثری میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم کو بہترین کہانیاں سناتے ہیں تو قرآن کے بوک اپ سٹوریز ہے کیا نینے آتی ہے بیٹ ٹیم سٹوری نانا نانے کی سٹوریز ایسا نہیں ہے کیونکہ سورہ یوسف پر لاشٹ میں اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف ختم ہوتی ہے نا یوسف علیہ السلام کی پوری سٹوری کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ بیوٹیفل سٹوریز آپ کو سنائی تاکہ تم کو اس میں لیسنس ملے عبرت ملے کونسے لیسنس مورلز ایتکس آنیسٹی ترودفولنیس موڈیسٹی فرگیوی پیپل یہ سارے صبر یہ سارے چیزوں کے لیسن ملیں گے یہ چیز اگر کسی کے اندر ہوتی ہے نا تو ہی مورلی اپرائٹ ایتکلی اپرائٹ بلے پڑھائی میں وہ تھرڈی فائم آکس لے کا مرتے مرتے پاس ہوتا ہوگا لیکن اپر پرسن اس مورلی اپرائٹ اس کی ویلی ہوتی ہے پتہ آپ کو آج بڑی بڑی کمپنیاں کہتی ہے کہ ایفیشنسی کم ہوگی تو چلے ایک آدمی اماندار ہونا چاہیے کیونکہ کمپنی کی عزت لگی رہتی یہ دعو پر اور آج کال تو لوگ ہیکنگ کرتے لاغ روپی ایک بوسرے کا کھا جاتے انٹرنیٹ سے سنے ہیں نا آپ لوگ نے تو اسی لیے آج بڑی بڑی کمپنیاں سہلگیاں زیادہ دینے کو تیار اماندار آدمی کو اور امانداری پرکتے ہیں ویٹنگ روم میں رکھتے ہیں کیمیرا چھپکے سے سیکیوریڈی کیمیرا ہوتا ہے اور بلتے ہیں آپ کا انٹریو آدھے گھنٹے کے بعد ہے اب یہ بیٹھا ہے کوئی چیز پڑی یہ اٹھاتا ہے چھپکے سے ڈالتا ہے جب میں بادام پستہ پڑا ہے وہ کھا رہا ہے کسی کا بہگ ہے کھول کے دیکھ رہا ہے کوئی خوبصورت لڑکی سامنے سے کھر کے دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں یہ لوگ observe کرتے ہیں کہ آدمی کا کیریکٹر کیا ہے ساری چیزیں observe کرتے ہیں فیس ہوتے اس کو رکھنے کا ہے کہ نہیں ابھی انٹریوی اور سٹیفی کےٹس آدمی دیکھے گئے پہلے تو مورلز دیکھتے آج کے نون مسلم بڑی بڑی کمپنی یورپ امریکا مورلز اور اتھیکلی سٹرونگ ہوتا ہے قرآن کے ذریعے کیونکہ ہم جو کرتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پوچھے گا اللہ حساب دے گا اللہ بدلہ دے گا اس کا تو سورہ یوسف ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بات کے ساتھ اس آیت کو ختم کرتا ہے بتاتے ہوئے کہ ہم نے اس سٹوریز میں بہترین سبق دیئے ہیں اور سبق جب ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف پڑھتے ہیں یاقوب علیہ السلام کا صبر اور یوسف علیہ السلام کا صبر زینہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو بھی کرتے نہیں ہیں بھائیوں کو ماف کر دیتے ہیں these are beautiful stories اب اس سٹوریز کے ذریعے سوسائٹی کا کیریکٹر بنتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ ہی اجمہین جب ان سٹوریز کو پڑھتے تھے تو ان کا کیریکٹر بنتا تھا یہ موڈیسٹ ہوتے تھے یہ دوسروں کو ماف کرنے والے بن جاتے تھے ان کا moral upbringing ہو گیا تربیت جس کو ہم کہتے ہیں ان سٹوریز کو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم لیسنس لیتے نہیں ہیں قرآن کے بہت سارے ٹائٹل سے پتا ہے چند ٹائٹلز ایسے ہیں جس سے پتا چلتا ہے قرآن تیچیز این اپ ہوڈز یار انٹیلیجنس فرکان فرکان قرآن کا ایک ٹائٹل ہے اور یہ پوری سورت کا نام فرکان ہے سورہ فرکان فرکان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حکیم کہا ہے نمبر تھری بیان یہ بیان ہے تمام انسانوں کے لیے بیان کا مطلب ہوتا ہے لیسنس سبق لیسنس اگنورنس فولیشنس یہ ساری چیزوں کو بھگا دینے والی چیز کو کہتے ہیں نور and the intelligence of a person is directly connected to his spiritual intelligence اب کہاں سے ملے گا یہ intelligence بات تو سہیے what are the sources of spiritual intelligence what are the sources of spiritual guidance correct mentoring یعنی جو آپ کا استاد ہوتا ہے وہ آپ کا guide اچھا کرے گا ایک source یہ ہے intelligence کا spiritual intelligence کا fine دوسرا source ہے right guidance at the right time جب آپ کو ضرورت پڑے اس وقت آپ کو guidance ملنا چاہے اس کے بعد تو ملا تو کیا فائدہ یا پہلے سے آپ کو guidance ہونا چاہیے کہ بھئیہ ایسے حالات میں ایسے کرنے کا ایسے crisis میں ایسے situation میں یہ کرنے کا نمبر تھری noble friends دوست اچھے ہونا یہ wisdom کی نشانی ہے یہ intelligence کی ڈیسانی ہے ہم بات کریں گے سب پہ اور نمبر 4 ideals آپ کے ideals کون ہیں آپ کس کو اپنا hero سمجھتے ہیں کہنے کو تو سبھی لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو hero سمجھتے ہیں لیکن جب life دیکھیں گے اس کی ہرشاہ دیکھیں گے تو پنک جیسی ہوتی ہے یہاں سے سفہ شٹ کرا دیتے ہیں پہ تمہارا hero رسول اللہ کا تو ایسے ہرشٹائل تھی نہیں آپ کا hero کون ہے آپ کا ideal کون ہے اللہ کے رسول ہے لیکن آپ تو نماز بھی نہیں پڑتے ہو آپ کی پینٹ بھی ٹکنوں کے نیچے ہے تو جب کسی کو hero لیتے ہیں آپ تو زندگی میں وہ hero کی fashion فالو کرو گے نہیں کرو گے ایک سکس اگر hero بناتا ہے کسی کو فلم شٹار کو تو وہ بال بھی ایسے بناتا ہے پتہ ہمارے ٹائم پہ ابھی تو بہرحال بہت ساری شٹائلز آ گئی حبلہ جب کالج میں تھے تو الگ الگ قسم کی ہرشٹائلز تھی وہ فلا نے کیا ہرشٹائل تو سب hero لوگوں کی الگ الگ ہرشٹائل رہتی تھی یہاں تک کے شرٹس بھی ہیرو لوگوں کی سٹائل رہتی تھی ارے وہ ہیرو کی شرٹ ایسی ہے ہم کو ایسی سی علا کے درزی فوٹو رکھتے تھے یہ ہیرو ایسا شرٹ چھی ایسا شرٹ چھی وہ پوری فیشن ایسی رہتی تھی اس کے بعد نیا ہیرو آتا تو پورانی فیشن چلی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہو نا جیسے ہیرو بدلتے فیشن بدلتی ہے پورانی فیشن کوئی نہیں کرتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیشن چودہ سو سال سے ابھی بھی چاہاہا ہے وہی دھڑی رکھتے لوگ پہنٹہ کھنوں کے اوپر جمہ کے دین گسل کر کے یتر لگاتے بنڈھن کے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فیشن چودہ سو سال سے ہے اور کامت تک رہے گی دس اس کے لئے ریل ہیرو لیکن کونکو ہمارا انفلونس ہے فلموں کا ہمارے پر انفلونس ہمارے پر انفلونز ہیں ٹی وی سیلیلوں کا فوٹبالر کا کرکیٹروں کا تو ہم کو ان کی فیشن اچھی لگتی ہے نبی کی سنت نبی کی فیشن جس کو ہم سنت کہتے ہیں اس کو اکثر لوگ اگنور کرتے ہیں یا آوٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں ارے زمانے کے مطابق یہ ڈاڑی توپی نہیں چلتی ہے نیسا روائے چودہ سو سال سے چلتے ہیں اب کیوں نہیں چلے گی چودہ سو سال سے چلتے ہیں اب کیوں نہیں چلے گی تو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ ایکچولی ہمارے لئے آئیڈل ہیں اور وہ وہ آئیڈل ہیں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈل لیا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈل لیا اس کے بعد ان کو کسی کو آئیڈل لے لیکن ضرورت ہی نہیں پڑی اور ہمارے یہاں فیلم شاروں کی فیشن لیتے ہیں جو لوگ اسلام سے 360 ڈگری دور ہے 180 ڈگری پورا رائٹ ایگل دور ہے 90 ڈگری پورا رائٹ ایگل دور ہے تو ایمیجن سیچویشن ابھی بتایا نا میں نے ڈاؤن فال ایسے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے ایسا لینڈی ہوتا ہے ایسا ڈاؤن فال ہوتا ہے تو ایسا ڈاؤن فال ہوتا ہے تو مینٹرز کا ہونہ ضروری ہے مینٹرز مینٹرز نوٹ لائک کوچ اور ایٹیچر فرق ہوتا ہے مینٹر میں اور ایٹیچین میں ٹیچر آتا ہے سیلیبس ختم کر کے چلا جاتا ہے وہ ٹیچر ہے کوچ ہوتا ہے وہ کھڑے لے کر آپ کو پریکٹس کراتا ہے پھر چلے جاتا ہے پیسہ لے کر وہ کوچ ہے مینٹر ہوتا ہے وہ صرف میٹس پڑھاتے پڑھاتے سیلیبس پورا نہیں کرے گا وہ دیکھے گا آپ کے نخون برابر نہیں کٹے وہ دیکھے گا آپ کے ہنڈرائٹنگ برابر نہیں ہے وہ پوچھے گا کل رات کو لیٹس ہوئے دیکھیا وہ آپ کی لائف شٹائل پر نظر رکھتا ہے مینٹر تھا وہ آپ کی تحریف کرے گا لوگوں میں جا کر کہ یہ اچھا بچہ ہے آپ کو کچھ پروبلم ہے تو آپ کا کانسلنگ کرے گا آپ سیلیگل دیتے ہو خالی میٹ سکھنے کی بٹ ہی اس یور مینٹر مینٹر ہی اس یور مینٹر آپ کی آڈوائز دے گا ہی اس لائکو فرین آپ اس کے کندے پر سر رکھے رو سکتے ہو اس کو لے مینٹر تو مینٹر اچھا اگر مل جاتا ہے تو آدمی ترقی کرتا ہے اور مینٹر نہیں ملتا ہے تو دوست یار اکثر بچے کہاں بگڑتے ہیں نکڑ پہ خاص کر کے اثر کے بعد کھیل کھت کے جب بیٹھتے ہیں کھڑے رہتے ہیں نکڑ پہ مغرب کی ازان سے پہلے وہاں آناب شناب باتیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی باتیں ہوتی ہیں کسی کی گیبت ہوتی ہے کسی کا مزاک اڑایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آناب شناب مزاک چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں سے کیریکٹر خراب ہونا شروع ہوتا ہے پھر گھر پہ آکے پھر آٹسے پہ وہ پچھر کا ڈسکریشن ہوا آتا بھی تو وہ پچھر کا ٹریلر دے گئے پھر نیٹفلکس میں طلا پہیسہ بھر کے وہ پچھر بھی دے گئے کیوں خراب ہو گئے کوئی مینٹر نہیں تھا کہنے والا کہ یہ گھر بڑی ہے یہ رونگ ہے یہ رونگ ہے یہ رونگ ہے مینٹر نہیں تھا آج ہم مینٹرشپ دیکھیں یوٹیوب پہ سپیکر آکے کچھ بتا کے چلا گیا تو that's all ہمارے لیے مینٹرشپ کی در ہے آج ہمارے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں ماباپ ہوتے ہیں لیکن بچے آج کل ہم لوگ تو ہمارے ماباپ سے چھیڑتے ہیں we can't even share anything with our parents بابا ڈاٹیں گے ماں ڈاٹیں گی چلائے گی تو ریال اڈوائسر ریال ویل ویشر سے تو ہم دور ہو گے تو ہماری مینٹرشپ جو پیرنٹس کے ذریعے ہونے والی تھی وہ چلی گئی تو ہمارے مینٹر کون ہو گے ہمارے مینٹرز آگے فلم شہر گانے گاتا ہے لڑکیوں کو لے کر ڈانس کرتے ہیں وہ ہمارے مینٹر ہو گیا he's also teacher پتا ہے آپ کو آپ کے گھر میں جو screen پہ آتے ہیں یہ سارے کے سارے teachers ہے وہ آکے سگیرٹ پیے گا hero تو آپ بھی شروع کرو گیا کہ لے کے لیے کوئی دیکھتا تو تو انہیں ڈیڈی بڑی کش مار کے چل چھوڑ دیے تو ویسے تو دروازہ لکھ رکھتے ہیں بیٹا دروازہ کھولنا نہیں کوئی اجنبی آدمی آئے گا تو صحیح دروازہ نہیں کھولنا نہیں کوئی اجنبی آئے گا تو لیکن گھر میں کوئی دیڑھ لاک کا ٹیوی آگیا سارے کے سارے دنیا کے خراب میں خراب لوگ اجنبی نہ جان نہ پہچان میں میمان آکے ہمارے ساتھ تین تین گھنٹہ بیٹھ کے ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں ایسے ہی ہے نا آپ نے وینڈوز کھول دی یوٹیوب وینڈو فیس بک وینڈو وینڈو کھول دی دروازہ بند ہے لیکن وینڈو کھول گئی تو دنیا بر کے لوگ بگاڑنے والے آجاتے ہیں کوئی کہا کرتا ہے بھائی کوئی ایک دم نکڑ کی زبان سلینگ لینگویج چالو زبان بدتمیز زبان یہ سارے قسم کی باتیں ہم کو سکھنے ملتی ہے حالانکہ ہم بیٹھ میں ٹاپر ہے ہم سائنس میں ٹاپر ہے لیکن مینڈرشیپ اور استاد سب گلت آگئے ایک دم رونگ استاد آگئے کوئی فیضل خرچی کرانے والا استاد آگیا گاڑی میں گھونتا ہے اور ہم کو بھی ایسی گاڑی چاہیے لون پر بائک خرید لے گا ڈیڈی نے لون پر بائک خرید کے لئے دیا ہر مینہ بیچارہ باپ بیاج بڑھتا ہے برسو تک کیونکہ بیٹھے نے رونگ ہیرو چونس کیا imagine کتنا نقصان کرتے ہیں ہم لوگ سوسائٹی کا ہماری اپنی فیملی کا because we choose رونگ ہیروز شاک تو گروت رونگ ڈائریکشن میں ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں گروت کی گروت ہمارا رونگ ڈائریکشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا کھڑے رہیں گے تو شیڈو ہمارا ایسے ہی رہے گا پرپینڈگلر زمین پہ ہے لیکن سپیریچول گروت انٹیلیکچول گروت ایک دم لوگ کڈگری کا ہوتا ہے تھڑھ گلاس مارکٹ میں اس کی ویلیو نہیں ہوتا ہے ایک دم رونگ ڈائریکشن میں کون آکے پڑھاتا ہے کوئی کسی بات کرتا ہے وہیرو سیگریٹ پیتا ہے تو وہ سیگریٹ پینا شروع ہیرو خوبصورت ہیرو ہے گرل فرینڈ ہے اور چوری کرتا ہے کتنے بچے بمبے میں پکڑے گے ہیدر آباد میں پکڑے گے کہاں سے سیکھا وہ پچھر دیکھ کر سیکھا رونگ ہیروز it was your fault you picked a wrong hero مینٹرشپ زندگی میں بہت ضرور ہی ہے مینٹر آپ کو بتائے گا کہ یہ کر یہ کر یہ پچھر مت دیکھ بٹا اسے خراب ہو جائے گا یہ کتاب مت پڑ یہ نویل مت پڑ یہ مینٹر سٹاپ یو ام ربین معروف اور نہیں انمول کر کرنے والا مینٹر ہوتا ہے آپ کو روکے گا آپ گلت ایکشن لوگے تو آپ کو ڈاٹے گا آپ کا ہمدرد ہے زندگی میں مینٹر کا ہونا spiritual growth intellectual growth کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جب میں سکول میں تھا تو مجھے circumference سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ circumference ہوتا کیا ہے ایریا پتا چلتا ہے لیکن circumference science students اب ایٹھ چینڈر سے نائنھ چینڈر سیونھ چینڈر ایٹھ چینڈر نائنھ چینڈر میں سرکمشن کے سمجھ رٹا ملکے میں پاس ہوتا تھا 52 marks out of 100 maximum اور ایسے سی میں اگر 65 سے کم آیا تو کالیج میں admission ملے گا ہی نہیں ایسا تھا ہمارے زبانے میں percentage پر admission ملتا تھا نہیں تو آٹس میں جاؤ 35-40 آئے گا تو تو میرے اببہ نے ایک maths کا teacher رکھ دیا mentor دیکھو mentor کتنا important ہوتا ہے اس نے میرا result دیکھا بلا تیرا maths اتنا خراب کیوں ملتا سر میں جو circumference سمجھ میں نہیں آتا ہے 25 ماہ کا تو circumference کی سمجھ آتے تو ملتا circumference سمجھ میں نہیں آتا ابھی سمجھا تھا یہ کیا ہے اس نے بتایا مجھے glass اب اس نے ایسا دھاگا لیا first class اور ایسا measure کیا ٹھیک ہے بلا measure لگن لو کتنا ہے تو میں نے amazing measure کر لیا اب اس کے بعد اس نے یہ دیکھا یہ جو diameter ہے نا diameter یہ دیکھا لگ لو لگ لیا اب کہا 2 Re 2 Re کرو اب match کرو answer same ہوا نہیں ہوا یہ circumference آگیا آپ کو آگیا تو پتا چلا کہ ان گر اس نے ایسا سکھا circumference practically کہ میں زندگی میں کبھی بھی circumference بھولانے اگر زندگی میں رہبری کرنے والا دوسری چیزوں میں بھی mentor اچھا مل جاتا تھا آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے امام ملک مہدیس رحمت اللہ بڑے مہدیس ہیں بہت بڑے مہدیس اپنے زمانے کے ان کی محفل میں لوگ جاتے تھے ان کے مینرز دیکھتے تھے امام ملک کے کپڑے پہنے کی سٹائل ان کو کپڑوں کا شوق تھا کپڑے پہنے کی سٹائل اور اتر لگانے کی خوشبور تو لوگ ان سے سیکھتے تھے یہ بھی چیز ہے حدیث کے ساتھ اور وہ مینرز دیکھ کر سیکھتے تھے سکالرز اگلی جنریشن کے سکالرز کہ آدمی کرنے والے کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے تو یہ مینٹرشپ تھی اس زمانے کی صحابہ کرام مینٹرشپ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھتے تھے اور پھر آگے چل کر ان نے تابینوں کو سکھایا تو وہ ارلی چار جنریشن یہ مسلمانوں کے جنریشن کی سب سے بہترین جنریشن مانی جاتی ہے کیوں کیونکہ مینٹرشپ تھی آج مینٹرشپ نہیں ہے آج نہ ہم کسی ہمارے چھوٹے بھائی کا مینٹر بننا چاہتے ہیں نہ ہم ہمارے بھتیجوں کا یا بھائی کے بچے کا یا بہن کی بچوں کا مینٹرشپ ہم کو پڑی نہیں ہے آج ہم کو ہماری مینٹرشپ بھی نہیں مل رہی ہے ہم کیا کسی کے لئے مینٹر بنیں گے تو مینٹرشپ ہوتی ہے اس کے بعد رائٹ گائیڈنسے رائٹ ٹائم کب ملے گا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اہلِ ذکر سے پوچھو یعنی جس شخص کو نوالج ہے اس کو جا کے پوچھو رائٹ ٹائم رائٹ پلیس فیک ڈیوز فیک ڈیوز آتی ہے نا فیک ڈیوز پتہ ہے نا کو جھوٹی خبرہ آتی ہے مسلمان ٹہریریش مسلمان یہ ہے فیک ڈیوز ہے اسی طریقے سے فیک سکولرز بھی آ گیاتے ہیں ہمارے ہمارے اس میں کمیونیٹی میں بڑے افسوس کی بات ہے فضلو اضلو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خود بھی گمراہ ہوگے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو رائٹ گیٹنس لینے کے لیے رائٹ سکولر کے پاس جانے کا مدرسہ کا فارغ ہے آٹھ دس سال مدرسہ بارہ سال سکھا ہے سینئر علماء کے پاس سکھا ہے اس کو پوچھو you ask the right person قرآن نے کہا ask the person who knows ہم کس کو پوچھتے ہیں پروفیسر گوگل گوگل میں یہ تا گوگل میں وہ ہوتا ایسا نہیں ہوتا بھائی لوگ تو دوائیاں بھی لیتے گوگل میں سرچ کر کے خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں اس کے پاس noble friends یہ بہت ضروری ہے noble friends اگر نہیں ہیں تو آپ کا اپنا character خطرے میں ہے because you are always influenced by your friends friends بات کیا کرتا ہے فارغ وقت میں recess میں college میں lecture ختم ہوا آپ کا discussion کیا چلتا ہے اس پر آپ influence ہوتے ہیں پتہ ہے filmوں کا discussion کرے گا کلاس میں خوبصورت لڑکی کا discussion کرے گا وہ اس کا affair ہے وہ ویسا ہے ویسا ہے یہ offer آئی وہ offer آئی تو فیضل خرچی کرنا شروع کر دیں گے آپ لوگ تو your friends are influencing ہونا کیا چاہیے you should be influencing your friends positively آپ کے ساتھ آپ کا friend رہ کر وہ بھی نماز ہی ہو جانا چاہیے یہاں تو آپ اس کے ساتھ رہ کر آپ جو پانچ لوگ کی نماز برابر پڑھتے تو وہ بھی چلی گئی کذا کرنے لگے آخری صف میں جا کر کھڑے رہنے لگے وضو کر کے سونے لگے کہ ابھی نماز کوئی اٹھائے گا تو اٹھ کے نماز پڑھیں گے اس طرح زم کو ڈھلے کرنے لگے تو ہم اس کے ساتھ رہ کر اس کو influence کرنے کی بجائے ہم اسے influence ہو جائے تو تو sometimes wrong friends not sometimes most of the time wrong friends can damage your akhirah as well as intelligence also آپ وہی سوچو گے جو وہ سوچتا ہے وہ بولے گے سچ ہے باپ بولے گا نہیں مانے گا میرے دوست نے بولا آج اکثر لوگ ہیں نا اپنے friends کی بات کو زیادہ important دیتے باپ کی بات کو نہیں دیتے والی سب کی بات کو نہیں دیتے تو معلوم یہ ہو گیا کہ noble friends are essential noble friends means people with good manners namaz ہی تو ہے Quran پڑھتا ہے لیکن manners good manners ہونا چاہیے good manners آنے سے آدمی کی personality automatic اچھی ہو جاتے good manners include smiling helping nature کسی گریب کو بھی مدد کر دینا میرے ایک friend تھا اس کو انٹیسٹین میں ٹی بی تھا تو ایک دفع ہم لوگ میں سب آپ کی عمر کا تھا ہم لوگ ریلوے سٹیشن پہ کھڑے تھے دادر سٹیشن پہ تو اس نے فروٹ پلیٹ ٹی مجھے دی ایک وہ کھا رہا ہے فروٹ پلیٹ آتی ہے نا فروٹ پلیٹ جیسے کھانا اس نے شروع کیا گریب بچہ آ کر ایسا میں نے اگر لگا تو اس نے اپنی پلیٹ اس کو دے دی میرے سامنے مجھے توفق نہیں ہوئی دینے کی کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی تھی میں اس سے سکھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا چیریٹی میں نے فرسٹ ٹیم اتنی بڑی چیریٹی لگی میرے لیے بہت بڑی چیریٹی تھی دے دیا اس نے نہیں کھایا اس نے نہیں کھایا اس نے نہیں کھا بلہ میں کھاؤں گا دوسرا بھی آئے گا بچہ رہا اب میرے پاس ایسا نہیں ہے تو وہ بھکا رہا میں نے تو کھایا وہ بھکا رہا تو نوبل حیبیٹس کسی کی دیکھتے ہیں تو آدمی اڈاپ کر لے گا بری حیبیٹس دیکھیں گے تو بھی اڈاپ کر لے گا it is up to you in order to get good friends what do you do simple rule you have to be good yourself birds of a feather flock together کووے ہمیشہ کووے کے ساتھ اڑیں گے کبوتر کے ساتھ اڑے گا چڑیا چڑیا کے ساتھ اڑے گی توتہ توتے کے ساتھ اڑے گا آپ دیکھو گے نہیں کہ سارے birds مکس ہو کے اڑ رہے کہیں دیکھنے نہیں ملے گا birds of a feather flock together تو اسی طریقے سے if you want good friends in life اگر آپ کو چاہیے اچھے دوست اپنی زندگی میں تو آپ کو چاہیے کہ you have to take care of your own character automatically اچھے لوگی آپ کے پاس آئے گے and you will be more influencing your friends اور تمہارا ایک سواب جاریا بن جائے گا اسی لیے growing in right direction is very important اور اس ٹوپک پر اور باتیں بہت چل سکتی ہیں لیکن اب وقت اس اپیسوڈ کا تقریبا تقریبا ختم ہو چکا ہے جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی وقت ہے فوراں اسے سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ اور ہم ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں اور باتیں لے کر دین فور ٹینز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ